بلو ورلڈ سٹی کو نو سی مل گیا بلو ورلڈ سٹی لاہور میں شنزن سٹی کے نام سے ایک نیا پجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کو پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پیانک اتھارٹی سے نو سی کے ساتھ لانچ کر جائے گا یاد رہے کہ لاہور کے اندر بلو گروپ آف کمپنیز کا یہ دوسرا پجیکٹ ہے اس سے پہلا جو پجیکٹ ہے اس کے پاس بھی نو سی موجود ہے راولپنڈی میں جو پجیکٹ ہے اس کے پاس ابھی تک اللیگل کا سٹیٹس آتا ہے جب بھی راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آفارٹی کوئی بھی ایکشن کرتی ہے اللیگل ہاؤسنگ پجیکٹ اگنس سب سے پہلے ٹاپ پہ بلو ورلڈ سٹی کا نام ہوتا ہے تو کیا ریزن ہے کہ لاہور کے اندر اگر ساتھ نظیر پجیکٹ لانچ کریں تو وہ لیگل ہوتے ہیں اور راولپنڈی کے اندر پجیکٹ لانچ کریں تو اللیگل ہوتے ہیں سب سے پہلے لاہور کے اندر جو دو پجیکٹ ہیں دونوں پجیکٹ کو دیکھا جائے تو بڑی اچھی لوکیشن پہ ہیں ویدن سٹی ہیں اور دونوں پجیکٹ سے پاس نو سی موجود ہے یہ لیٹس پجیکٹ کی بات کر لے شنزن سٹی کی تو بیریہ ڈاؤن سے ہارلی پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اس پجیکٹ کا رنگ روڈ کے انٹرچنگ کے بلکل ساتھ ایڈجسنٹ ہے اور اس پجیکٹ کے پاس نو سی موجود ہے راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی انڈر جو بلو ورڈ سٹی راولپنڈی کا پجیکٹ ہے وہ بھی تک اللیگل کیوں ہے اس پر منجمنٹ آف بلو ورڈ سٹی کہ ہمارے پاس اراؤنڈ دو لاکھ کنال ایسا رکبہ ہے جو ہم اپنے نام پر ٹرانسفر کروا چکے ہیں یعنی سسائٹی کی منجمنٹ کے نام پر وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور دو لاکھ کنال ہمارے پاس ایسا رکبہ آتا ہے جس کے ہم بینے وغیرہ کر چکے ہیں اب دونوں جو باتیں ہیں ہم کا کلیم کے مطابق دیکھا جائے تو بلو ورڈ سٹی کے پاس لینڈ دیفنیلی بہت زیادہ موجود ہے جس کی سب سے بڑی ایسیمپل یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی اسلامباد میں یہاں پہ کیپٹل سمارٹ سٹی اور دی ایچ اے نائن کو بھی لینڈ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیریئر ٹاؤن کے ساتھ بھی ان کی باتشیت چل رہی ہے کہ بیریئر ٹاؤن کو بھی لینڈ پروائیڈ کریں جہاں پہ فیز ایٹ ایکسٹینشن آتی ہے اس سے آگے تاکہ بیریئر ٹاؤن، کیپٹل سمارٹ سٹی، ڈی ایچ اے نائن، بلو ورڈ سٹی یہ سارے ملکے یہاں پہ دس لاکھ کنال سے بارہ لاکھ کنال کا ایک نیا شہر آباد کرسکیں تو کیوں کیا ریزن ہے ایسی کہ بلو ورڈ سٹی کے پاس ابھی تک راول پنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی سے این او سی ایشو نہیں ہو سکا اس پر دہ منجمنٹ آف راول پنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی بلو ورڈ سٹی ابھی بھی لے گل ہے اور ریسنٹ ہونے والے آپریشن میں بلو ورڈ سٹی کے جو سائٹ پہ آپ کہہ لیں سیکیورٹی آفیسز تھے یا ڈیرے بنائے گئے تھے ان کو بھی گرایا گیا اور بلو ورڈ سٹی کا جو تین سو میٹر لمبا ایک نیا گیٹ تھا جس کو رومن سٹائل میں کنسٹرکٹ کیا جا رہا تھا اس کو بھی گرایا گیا تو یہ بہت بڑی ایک ایلک کی آپریشن تھا جس کا اینڈ یوزرز پہ جو بلو ورڈ سٹی کے ریگولر میمبرز ہیں جنہوں نے بلو ورڈ سٹی میں انویسمنٹ کر رکھی ہے اس پہ بہت برا ایمپریشن جاتا ہے سپیسپیکلی اوورسیز پاکستانیوں پہ کیونکہ وہ آکر ایک بندہ یو ای میں بیٹھا ہے یا سعودیہ میں بیٹھا ہے وہ پاکستان میں آکر یہ چیز دیکھ نہیں سکتا سوشل میڈیا سے ان کو خبر ملتی ہے یا آرڈی کے ویب سائٹ پہ جب وہ پچرز دیکھتے ہیں یا ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ان کی پوسٹ دیکھتے ہیں تو دیفرنٹی وہ پریشان ہوتی ہیں بلو ورڈ سٹی کے پاس کیا اتنی بھی زمین مجود نہیں ہے کہ وہ ہزار کنال یا پندرہ سو کنال یا دوزار کنال کے نو سی لے سکیں یہ میرا آرڈی سے سوال ہے کہ آرڈی کے پاس اٹلیس کوئی تو جواز ہوگا کہ بلو ورڈ سٹی کو ابھی تک نو سی نہیں دے سکا بلو ورڈ سٹی جو ہے اس کی منجمنٹ کلیم کرتی ہے ہم نے آرڈی سے نو سی اپلائے کیا کچھ مسئلے مسائل آئے ہم نے فارٹا سے اپلائے کیا اور اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ سے جا کے اس پر سٹی لے لیا ہماری سائٹ پہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دی گئی کہ آپ سائٹ پہ کام کرنے کی اجازت ہے آپ کو till the time آپ کا انو سی کا ایشو ریزول نہیں ہوتا تو بلو ورڈ سٹی کی سائٹ پہ definitely بہت تیزی سے کام ہو رہا اس پر different sectors پہ ایسے overseas بلوگ general بلوگ sports valley اور waterfront بلوگ پہ لیکن ابھی تک بلو ورڈ سٹی کا نام ہمیشہ illegal societies کا جب بھی نام آتا ہے تو بلو ورڈ سٹی پورے پاکستان میں highlights create کرتے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی کا gate گرا دیا گیا بلو ورڈ سٹی ہم operation کیا گیا so far and so on اب اگر بلو ورڈ سٹی کے ہم سائٹ پہ دیکھیں جا کے تو اس وقت اگر میرے ساتھ کوئی individual جانا چاہے تو میں at least 25-30,000 کنال ایسا area ہے جہاں میں بلو ورڈ سٹی کے area وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو میں آپ کو سائٹ پہ میں visit کرواستا ہوں تو 30,000 کنال میں سے at least اس کو 10,000 کنال, 1000 کنال, 500 کنال, 300 کنال وہ تو ایسا area ہوگا جو legal means کے طرح یعنی legal طریقے سے procure کیا گیا ہوگا اور اس کا legal طریقے سے آپ کہلیں کہ NOC یہاں LOP دے سکتے ہیں LOP approve کر سکتے ہیں اور NOC دیا جا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بلو ورڈ سٹی جو ہے ابھی RD کے حدود میں سب سے ایک بڑا project بن گیا ہے in terms of land جس کے پاس land تو مجود ہے لیکن ابھی تک RDO سے legal کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بہت سارے members کے لیے پریشانی کا باعث ہے کیونکہ members کے لیے legal project کا ہونا بہت زیادہ matter کرتے ہیں اب جیسے project for example legal ہوگا تو member کے پاس یہ کہلیں کہ ان کے پاس یقین ہوگا کہ ان کی site جو ہے وہ secure ہے وہ بالکل investment ان کی بالکل secure ہے اب اس میں second point create کرتے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی اگر NOC نہیں ہوتا جب تک provision تب تک یہ کیا جا سکتا ہے کہ site پہ massive طریقے سے development کی جائے یعنی بلو ورڈ سٹی کی لینڈ جو ہے ماشاءاللہ اگر لینڈ کیا وزٹ کیا جائے تو mostly لینڈ ایسی ہے جو already leveled ہے یعنی آپ کو کوئی کھڑے یا کھائیاں نہیں ملتے کوئی بہت زیادہ share depression نہیں ملتی site بالکل leveled ہے تو بلو ورڈ سٹی کی management کو چاہیے کہ till the time rt اس طرح کے operations ہر 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد سال بعد کرتا ہی ہے بیچ میں دو تین سال دو ایک سال کا break آیا تھا لیکن پھر اسی طرح شروع operations start ہو گئے ہیں تو ابھی بلو ورڈ سٹی کو چاہیے as soon as possible site پہ 100% focus کے ساتھ آپ site کو develop کریں اور اتنا زیادہ رقبہ develop کر دیں کہ next time rt والے جب وہاں پہ اپنا operation کرنے آئیں تو member آپ کے لئے shield بنے ابھی آپ کا memory اب against ہوتا ہے because آپ کی site پہ ابھی تک deliver نہیں ہوا ماں سوائے site پہ جو آپ کہلیں بڑے بڑے project start کی ہیں جیسے آپ کہلیں کہ آپ کے gates ہیں جیسے آپ کا horse mask ہیں برجل arab کا replica water theme park ہے اس طرح کے project کو member کو فرق نہیں پڑھتا member کو فرق پڑھتا ہے کہ اس کو پانچ مرلے کا plot یا سارے چار مرلے ریماز دیکھا جائے تو blue city کی management کہتی ہے کہ ہم نے land کی بہت زیادہ پرکیورمنٹ کی ہے ہم نے لینڈ بہت زیادہ خریدی ہے ہم نے land کی پرکیورمنٹ کے ساتھ ہم نے member کو آفر کر رہے ہیں کہ اگر ہم NOC نہیں دیا جاتا تو ان کو registry انتقال کرواتے گے اور private capacity میں ان کو develop کر دے دیں گے registry انتقال جب اتنی بڑی society اور آپ لاکھوں میں members ہوں تو registry انتقال کا concept وہ viable نہیں رہتا کیونکہ جب آپ registry انتقال اتنے بڑے رکبے کرواتے ہیں تو members کو آپ کیسے understand کروائیں کہ آپ کا plot یہ ہے کیونکہ registry انتقال میں جب آپ نے لار لینڈ پروکیور کی تھی تو لاکھوں کنال کرکبہ تھا member کو 5-5 مرلے کے ساب سے جانے تو اچھی نظر نہیں آتی ہے ہاں marketing پوائنٹ سے پوائنٹ بڑا solid ہے but end of the day member کا concern ہے ان کا concern نو سی میرے خیال میں نہیں ہے لیکن ایک کچھ طبقہ ہے جن کا ایک نو سی پریورٹی ہے جب سائٹ پر ڈیلیوری ہوگی تو دیفرنی میرے بہت زیادہ کانفرینٹ فیل کرے گا جس طرح آپ نے لینڈ پروائیڈ کی تو جس طرح دی اے چین آئیم کے ساتھ لینڈ پروائیڈ کریں گی تو مارکٹنگ بہت اچھی ہے بہت جن میمبر کے پیسوں سے آپ نے لینڈ پی کی ہے ان میمبر کو ان کی سائٹ ڈیلیور کر دیں گے تو بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوگا بلو ورڈ سٹی کے لیے موسیقی